موسیقی ہونے والا ہے جہاں اس کے عتیج سے جڑا ایک ایسا راز آ گیا ہے مشیطہ کے سامنے جو کی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے وہ کی واقعی میں سچ ہے یا پھر نہیں اور اگر یہ سچ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ شیطہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے رمن کے لیے تو وہیں پچھلے ہی اپیسوڈ میں اپنے دیکھا کہ ایک عورت کے بلانے پر کہ رمن کا اکسیڈنٹ ہو گیا ہے شیطہ چلے جاتی ہے اس کو دھونے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اسے پاگر بنایا جاتا ہے جہاں وہ ایک کمرے میں ہو جاتی ہے بن اور اس کے بعد سناکشی گپتہ کی آتما ایک بر فیر سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اتنے میں آپ نے دیکھا اس بار بینا حمد ہارے شیطہ کرتی ہے اس کا سامنا اور اس کو پکڑ کر سارے سوال پوچھتی ہے جہاں وہ اس کو بتا دی دی ہے کہ وہ سناکشی گپتہ نہیں بلکہ اس کی جڑوا بیہن ہے آروشی اور سناکشی گپتہ نے لینڈن میں جان دی تھی جہاں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی جان دینے کی وجہ تھی رمن خود جہاں پر رمن نے اس کو فسایا تھا اپنے بزنس کے چنگل میں تو ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا شیطہ اس بات پر بھروسہ کرے گی تو وہاں یہ بھی جان لیے کہ وہ پورا سکینڈل تھا رمن سے جڑا ہی جہاں جہاں رمن کا بزنس بہت بڑا کرنے کے لیے رمن کرتا تھا ریکروٹ رڈکیوں کو اور وہاں جا کر وہ فسا دیتا تھا انہیں اور اسی چکر میں آ کر سورسز کی مانے تو سناکشی گپتہ نے اپنی جان دی تھی تو ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچ کب تک آئے گا شیطہ کے سامنے ٹاپ نیوز کی ریپورٹ